بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور جناب قدرت کا اپنا ایک اصول ہے کہ جھوٹ جتنا مرضی سچ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہو کرتی ہے بلکہ جتنا سچ کو دبایا جائے اتنا ہی سچ ابر کر سامنے آتا ہے اور آج ایسا ہی کچھ ہوا عمران خان کے معاملے میں کہ جب ایک طرف سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے اپنے فیصلے کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اور صدر ممکت ڈاکٹر عارف علوی نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا تھا اسمبلیاں توڑ کر تو اسی دوران خبر آگئی سامنے اہم ترین ویڈیو جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جناب اصل میں تو عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی اور کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکومت گرائی تھی اس حوالے سے اہم ترین انکشاف اور اہم ترین ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کے کپتان عمران خان کی باپسی ہونے جاری ہے اور یہ اعتراف انتہائی اہم ترین اور بڑے لیول پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پاکستان کے دو اہم ترین اداروں کی جانب سے کر لیا گیا ہے اور اہم ترین معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ہی ایک جج نے اپنے برادر جج کے حوالے سے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آج کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے اندر جناب انٹرسٹنگ بات جو سب سے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اگرچہ اس فیصلے کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا بلکہ پہلے وہی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے آنے والے اس فیصلے کا جو ہے وہ انہوں نے خیر مقدم کیا پھر آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اصل میں اس میں بغز کس طرح سے عمران خان اور صدر ممکر ڈکٹر عارف علوی کے خلاف نکالا گیا پاکستان طریقہ انصاف نے کہا کہ ملک میں انتخابی عمل کے آغاز پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں کور کمیٹی کا اجلاس تھا انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا شکر اس میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا جازہ لیا گیا اور پھر اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ ملک میں انتخابی عمل کے آغاز پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں انتخابات کے آزادانہ منصفانہ اور شفاف انعقاد کا چیلنج الیکشن کمیشن کو درپیش ہے اعلامیے کے مطابق انتخابی نشان بلے کی فوری فرامی سمیت ذریعہ التوا جو معاملات ہیں ان کے اوپر فیصلے کیے جائیں لیول پلینگ فیل یقینی بنائی جائے اور اللہ کی رضا سے چیئرمن پی ٹی آئی بطور وزرعظم ملک کی باغ دور جلس سنبھالیں گے یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے اس لیے میں یہ اعلامیہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا اس کے اندر جو کانفیڈنس اس کے اندر جو اعتماد ہے اس کی وجوہات ہیں اور آج جو ہے وہ اسکور کمیٹی کے فیصلے کے بعد شریب شاہین صاحب نے اور ان کے ساتھ بریسٹر گوھر صاحب نے جو کہ امران خان کی وقلہ ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے آج ایک پریس کامپس بھی کی اسلام آباد پریس کلب میں میں وہاں پر موجود تھا ان سے ایڈریکشن بھی ہوئی ان سے بات چیت بھی ہوئی سوال بھی میں نے ان سے کیا اور وہاں سے وہاں پر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ کس طرح سے الیکشن کونشن اپ پاکستان اس فیصلے کو دوائے بیٹھا ہے زبانی کلامی تو کہہ رہا ہے کہ بلہ فراہم کیا جائے گا بلے کا نشان ہوگا لیکن عملی طور پر کچھ ہو نہیں رہا اچھا فیصلے میں تھا کیا فیصلے میں اگر اس کا کرکس دیکھا جائے تو کہا یہ جا رہا ہے جس کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے یا جو کہا جا رہا ہے کہ جناب آئین اور قانون کو بچا لیا گیا وہ یہ کہ جناب سپریم کورٹا پاکستان نے اس فیصلے کے ذریعے پاکستان میں الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اچھا اب اس میں پولنگ ڈے کی جو تاریخ دی گئی یعنی انٹرسٹنگلی انتخابات نوے دن کے اندر کرانے کا یہ کیس ہے سمجھے گا ذراعی سے اور اس دن بھی جو پولنگ ڈے کی تاریخ دی گئی جس دن فیصلہ آیا اس میں بھی پولنگ ڈے میں اٹھانوے دن باقی ہیں تو میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا میں نے پوچھا کہ کیا ہماری اعلی عدلیہ کے جو قابل اعترام جج سائبان ہیں ان کے جو برادر جج سائبان ہے جو تین رکنی بینجتا کیا انہوں نے پوری قوم کو نواز شریف اور حامد میر سمجھ رکھا ہے کہ جس دن وہ فیصلہ کرنے ہیں اس دن بھی جو ڈیٹ دے رہے ہیں اس میں اب بھی اٹھانوے دن باقی ہیں اچھا اب اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس کے اندر ایک پوری خبر ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے اس فیصلے کے اندر بتایا گیا ہے تاثر دیا گیا ہے کہ جناب یہ پاکستان میں الیکشن صدر ممکر ڈاکٹر آرف علوی کی وجہ سے لیٹ ہوئے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کر دیا اور پھر الیکشن کمیشن کا نام بات میں حالیٰ کہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کس طرح سے صدر ممکر ڈاکٹر آرف علوی کے راستے میں رکافٹیں ڈالی گئیں چاہے وزارت قانون ہو چاہے الیکشن کمیشن ہو پی ڈی ایم کی نون لیک کی حکومت ہو یا بندیال صاحب کے دور میں یہ مخصوص ججز کا گروپ ہو یہ تمام تر ان معاملات کو آنے نہیں دے دے رہے ہیں بلکہ یہی بات کہ فل کورٹ بینچ بنا لیں جناب اپنی مرضی کے آپ جج لگا رہے ہیں فلان تو کیا یہ ابھی اس کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تین رکنی بینچ کیوں ہے فل کورٹ کیوں نہیں بنایا انہوں نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ مقصد اپنی طرف سے بکول ان کے وہ حاصل کر چکے جو انہوں نے دخوابات ڈلے کرانے تھے نومبر سے فربری میں لے جانے تھے اب امپارٹن نکتہ اس کے اندر یہ ہے کرکس اس کے اندر یہ دیا گیا کہ جناب صدر ممکر ڈاکٹر آرف علوی کی وجہ سے یہ الیکشن لیٹ ہوئے تو سوال پھر یہ ہے سوال یہ ہے کہ اگر آرف علوی کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہوگے اگر یہ تھوڑی دیر کیا یہ بات ہم منہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں تو جناب ان کی وجہ سے اگر نوے دنوں کے اندر انتخابات نہیں ہوئے تو جس دن آپ نے یہ فیصلہ دیا انتخابات کرانے کا اس کے اگر نوے دنوں کے اندر آپ انتخابات کرا دیں تو تب بھی 31 جنوری کی ڈیٹھ بنتی ہے تو پھر 8 فروری کی تاریخ کیوں آئی 8 فروری کی تاریخ اس لیے آئی کہ جب جنوری کے آخری ہفتے کی تاریخ دے دی گئی اور اب اس پر بات چل رہی تھی تو کہا گیا نہیں جناب ہلکہ بندیوں کا عمل مکمل نہیں ہوگا اس کو ایک ہفتہ مزید آگے لے جائے جائے اور معاملات 11 فروری تک لے جائے جا رہے تھے لیکن پھر 8 فروری کے اوپر جو معاملہ ہے وہ تیہ ہوا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ انتخابات ڈیلے اگر ہوئے تو ہلکہ بندیوں کے اس ٹکنیک کی مسئلے کی وجہ سے ہوئے اور اس وقت صدر ممکت ڈاکٹر آرف علوی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہی تھی کہ نوے دنوں کے اندر انتخابات اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ملک کے اندر نئی ہلکہ بندیاں ہونی ہیں اسی کے اوپر پلی لی جاری تھی پاکستان طریقہ انصاف نے میں یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا آپ نے یہ پلی لی تھی اس کیس کے اندر کہ جناب یہ جو ہلکہ بندیاں جنہیں بنیاد بنا کر یہ سب کیا گیا کیا یہ ہلکہ بندیاں کی جا سکتی تھی کیا یہ آئینی معاملہ تھا کیا کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر نگران وزرعالہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں جو اعتزاز احسن لطیف خوصہ صاحب نے بھی بڑا سوال اٹھایا تھا تو بجائے اس کے کہ اس کو ایڈرس کیا جاتا سپریم کورٹ آپ پاکستان کے اس فیصلے کے اندر اس کے اوپر بات کر لی جاتی اور یہ بتایا جاتا کہ نی جناب یہ جو ہلکہ بندیاں تھیں یہ راستے میں رکاوٹ بنی ان کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے ان تمام چیزوں کا کر دیا گیا سائیڈ ان کا ذکر ہی نہیں آیا اور پلی کیا لی گئی مجھے بتائیے کون سی سیاسی جماعت یہ پلی لے کر گئی تھی کہ صدر ممکر ڈاکٹر عارف الوی کی وجہ سے الیکشن لیٹ ہوئے نون لیگ پیپس پارٹی پاکستان تحریک انصاف بار کونسل سپریم کورٹ بار کون کس نے یہ کہا تھا آپ کے پاس جب درخواست پہنچی اس میں کوئی بات نہیں تھی سب ایک تمام پری کین نے یہی کہا تھا پیپس پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو بار ہو کہ جناب الیکشن کمیشن اب پاکستان کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں وہ الیکشن انانوس نہیں کر رہے اور اس میں ہلکہ بندیاں جو وہ کرنے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر ڈیلے آ رہا ہے تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ آپ پاکستان کے فیصلے کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہوتی کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی اور تمام طرح جو ملبہ ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے صدر ممکت ڈاکٹر آر ایف الوی پر میں پہلے اپنے ٹویٹ میں بھی بات کر چکا گزشتہ ہے ویڈیو میں بھی کہ کوئی شک نہیں اس طرح بہادری سے صدر ممکت ڈاکٹر آر ایف الوی نہیں کھیلے جس طرح سے کھیلا جانا چاہیے تھا عمران خان انہیں مسلسل کہتے رہے کہ آپ تاریخ دینے لیکن آئین کے اندر ہے کیا کیا وہ اس طرح سے برہراس تاریخ دے سکتے ہیں اور اس معاملے کے اوپر دینی چاہیے تھی ڈیبیٹ ہے یقینی طور پر اگر وہ دیتے تو کم سکم آج کہہ سکتے تھے کہ میں نے تاریخ دی لیکن کیا ابھی بھی تاریخ انہوں نے دیئے نہیں انہوں نے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے ساتھ مشاورت کی ان کے سامنے دو تین تاریخیں رکھی اور اس کے بعد پھر ایک تاریخ کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تو اس وقت بھی تو یہی ہونا تھا آئین اور قانون کے مطابق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت یہ پلی لیتے تھے کہ صدر ممکت کا اختیار آئین کے اندر ہے جس کو ٹو ٹھن مجارٹی سے چین کیا جا سکتا ہے جبکہ جو الیکشن ایکٹ میں اختیار الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم حکومت نے دیا وہ سادہ قانون سازی کے ذریعے دیا تو کیا سادہ قانون سازی کے ذریعے قانون بنا کر آئین کو بدلا جا سکتا ہے ہمارا اس وقت بھی یہ موقف تھا ہرگز نہیں پاکستان تحریکی انصاف کا بھی بڑی تعداد میں وقلہ کا بھی یہ موقف تھا لیکن اس وقت سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر موجود مخصوص گروپ کا کچھ اور موقف تھا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کچھ اور موقف تھا پاکستان کے سیاسی مافیا کا کچھ اور موقف تھا کیونکہ یہ چاہتے تھے تک کسی نہ کسی طریقے سے نومبر کے اندر انتخابات نہ ہو پتا تھا تمام تر سروے انہیں بتا رہے تھے کہ یہ بالکل الیکشن جیتنے کی پوزیشن نہیں ہے بلکہ ہار جائیں گے اور ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن ہم جتنے ڈیلے کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کو اور عمران خان کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے اور ان کے خیال میں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو توڑ لیا ہے انہیں ڈیمیج کر لیا ہے پری پول لگنگ کر رہی ہے بڑی تعداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو توڑ لیا ہے دوسری سیاسی جماعتوں میں شامل کرا لیا ہے اور اب ان کا مقصد تھا کہ اس معاملے کو جتنا ڈیلے ہو سکے کریں لیکن زیادہ سے زیادہ آپ اس معاملے کو سمجھتے ہیں ہم آپ کے گوشت گزار کر چکے کہ پندرہ فروری سے آگے یہ اس معاملے کو نہیں لے جا سکتے تھے ان کے باپو آئی ایم ایف کا وفت آ چکا تھا آئی ایم ایف نے اگلی قس پاکستان کو پندرہ مارس سے پہلے نئی منتخب حکومت کے دور میں دینی ہے اور نئی منتخب حکومت تب ہی منے گی پندرہ مارس تک اگر پندرہ فروری کو الیکشن ہو انہوں نے اپنی طرف سے پندرہ فروری سے پہلے جو آخری ویکنڈ تھا گیارہ فروری اس تک جانے کی کوشش کی اور پھر صدر ممکت آر ایف علوی کی کوششوں سے وہ دو تین دن پیچھے آگئے یعنی ثابت یہ ہوا کہ اصل معاملہ اس کے اندر ہلکہ بنیا تھا اس کے اندر وہ ڈیلے تھا ٹیکنیکل جو ان کی طرف سے ڈالا گیا لیکن تمام طرح معاملہ صدر ممکت ڈاکٹر آر ایف علوی کے اوپر ڈال دیا گیا بلکہ اس فیصلے کے اندر جس کی کوئی تعلق نہیں تھا جس کا کچھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس میں جو عمران خان نے اسمبلیاں توڑی جو ان کے خلاف تحریکی ادم اعتماد آئی جو صدر ممکت ڈاکٹر آر ایف علوی نے ان کے ایڈوائز پر اسمبلیاں توڑی اس معاملے کو بھی کھینچتان کر لے جایا گیا اس میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھئے صدر ممکت نے جو کام نہیں کرنا تھا انہوں نے کیا اور جو کام انہوں نے ابھی کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق وہ چلے کہ جب ایڈوائز دیتا ہے ابھی بھی انہوں نے ایسے کیا اور اس وقت بھی پی ایم عمران خان کی ایڈوائز کے اوپر اسمبلیاں توڑی ڈیبیٹ اس وقت کیا تھی ڈیبیٹ یہی تھی کہ جب ادم اعتماد آ جائے تو اس کے اوپر کیا یہ معاملہ ہو سکتا ہے پہلے ماضی میں یہ کہا جاتا رہا جناب کہ یہ معاملات عدالتوں کے اندر نہیں لے جا سکتے رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ نہ سے رولنگ چیلنج ہوئی بلکہ اس سے چند درسہ پہلے جو رازہ ربانی اور پیپس پارٹی کا موقف کچھ اور تھا سپیکر کے اختیارات کے والے سے وہ اس کیس میں بدل گیا راتوں کو عدالتیں کھلیں لگیں اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ریورس ہوا اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور جس دن یہ اس سارے معاملے کو پاکستانی عوام کو کہا جا رہا تھا کہ آپ بھلائیں ایسا کچھ نہیں ہوا کسوروار عمران خان اور عارف الوی ہیں اللہ کا کرنا رب کی قدرت اہم ترین خبر سامنے آگئی جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں وہ بڑی زبردست ہے بڑی خوفناک ہے آپ پردہ ان کی جو سارے پردے ہیں وہ ہٹ جائیں گے اگر جنرل باجوا کے عمران خان سے اختلافات نہ ہوتے تو پی ڈی ایم اتحاد نہ بنتا مینگل صاحب نے دان کے ٹی وی چینل پر یا انہوں نے بات کر دی انکشاف کر دیا کہ اتحادی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنائی گئی تھی اور انہوں نے پی ڈی ایم حکومت پر تنقید بھی کی اور پھر انہوں نے ماضی کے تمام تر جو کچھے چٹھے تھے وہ انہوں نے کھول دیئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی بڑی سیاسی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے اور شہواز شریف نے ہمیں لپیٹ کر اسٹیبلشمنٹ کی جیب کے اندر جو ہے وہ ڈال گیا ڈال دیا اور پھر ماضی کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا کہ اتحادی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنائی گئی تھی اور میں نے اتم اعتماد تحریک جمع کرنے کے بعد جنرل باجوا جو اس وقت آرمی چیف تھے ان سے ملاقات کی وہ متزبزب تھے وہ پی ڈی ایم اور چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ دونوں کے ساتھ وہ رابطوں میں تھے اور وہ جس گیم کے اندر تھے وہ انہوں نے آگے سارا اس کو ایکسپلین بھی کیا لیکن یہ انہوں نے اپنے جملے کے اندر واضح کر دیا کہ اگر وہ نہ چاہتے تو کسی طور عمران خان کی یہ حکومت نہیں گر سکتی تھی اور پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بن سکتی تھی یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا اور سنا بھی رہے ہیں اور پھر آپ کو واپس لے کر جاتے ہیں اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی جانب کیونکہ ایک ایک کر کے تمام تر چیزیں اس وقت آ رہی ہیں جناب پاکستانی عوام کے سامنے یہ ایک 26-27 سیکنڈ کی ویڈیو ہے یہ ذرا غور سے دیکھئے اور سنیے کہ اس میں مینگل سب کیا فرمانے ہیں غور سے سنیے ٹوٹتی ہیں بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے بنی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ حکومت اگر وہ نہ چاہتے عمران خان کی اختلافات ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ حکومتیں نہ بنتیں دیکھیں جو پہلے تیہ ہوا تھا میٹنگ میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلافے عمران خان کے خلافے عدم اطواد لانے کے بعد ہم فورن الیکشن کی طرف جاتے ہیں ٹوٹتی ہیں بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے بنی پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے قومت ٹوٹی بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے اور آگے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کی قومت بنی تو نکاجی بلکل پی ڈی ایم کی قومت بھی باجوا صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد یعنی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی مدد سے بنی تھی تو جناب جب آپ عمران خان کے خلاف کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو قدرت کی مدد کیونکہ شامل حال ہے آپ کے اپنے ہی یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب اصل میں تو ہوا یہ تھا عمران خان ایک بار پھر سچے ثابت اور پھر آج کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے اس کے اوپر جو میرا کرکس ہے وہ میں نے یہ بات کی کہ سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے وہ آئینی اور قانونی نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ ہے اور یہ چیک چیک کر بتا رہا ہے کہ نواز شیف اور پاکستان کی چار اہم ترین شخصیات نے عمران خان اور ڈاکٹر عارف الوی سے کچھ ذاتی بدلے لینے تھے اور یہی ہے اس کی آج کے فیصلے کا آج کی ویڈیو کا کرکس اور پھر جانے سے پہلے یہ خبر دوبارہ آپ کے سامنے کہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی جو اہم ترین معاملات پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی اے مافیا کے خلاف کھڑے ہوئے ان کے فیصلے انہیں پسند نہیں آئے اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج نے یوٹیوبر سے ملاقات کی اور انہوں نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی کو ہم سپریم کورٹ اب پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے اپنا بہت خیال لکھے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکے باہر